بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم یور کیمیسٹری ٹیچر شازیب کیانی اور آج ہم بسکس کریں گے ڈیپلیشن آف آزون جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آزون لیئر ہمارے ایٹموسفیر میں تھرو آؤٹ موجود ہے ہمارے ایٹموسفیر کو فور لیئرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ٹروپو سفیر، سٹریٹو سفیر میسو سفیر اور تھرموسفیر ٹروپو سفیر کے بعد جو سٹریٹو سفیر موجود ہے اور سٹریٹو سفیر میں 25-30 کلومیٹر پر ہمیں آزون لیئر کی کنسیمٹریشن ملتے ہیں تو آزون لیئر is present throughout the atmosphere but its maximum کنسیمٹریشن کال آزون لیئر lies in the سٹریٹو سفیر about 25-30 کلومیٹر آزون لیئر آزون کی اگر فارمولا کی بات کریں تو آزون O3 بیسے تو ہمارے پورے ایٹموسفیر میں موجود ہے لیکن اس کی میکسیمم کنسیمٹریشن ہمیں 25-30 کلومیٹر پر ملتی ہے 25-30 کلومیٹر کی اگر میں بات کروں تو 25-30 کلومیٹر above the earth surface یہ لیئر پورے کے پورے globe کو surround کرتی ہے اور اس کا جو major function ہے وہ ہے یہ ارد کو ultraviolet radiation سے protect کرتی ہے اگر میں اس کو represent کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج سے آنے والی ultraviolet harmful radiation کو ozone layer absorb کر رہے اگر ozone layer موجود نہ ہو تو یہ harmful ultraviolet radiation direct آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زمین تک پہنچ جاتے ہیں اور زمین پر موجود تمام چیزوں کو یہ نقصان پہنچا ڈپلیشن of ozone layer ozone layer کیا خاتمہ کیوں ہو رہا ہے ozone layer کیوں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ozone molecules absorb کرتے ہیں solar radiation اور dissociate ہو جاتے ہیں اسے self dissociation بھی کہا جاتا ہے اگر میں اس کی equation form کو ڈسکس کروں تو ozone layer sunlight کو absorb کرنے کے بعد O2 اور atomic oxygen میں convert ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک natural process ہے natural process میں ozone layer sunlight کو absorb کر کے O2 اور O میں convert ہوتی ہے لیکن due to human causes اگر ہم انسانی سرگرمیوں یا human activities کی بات کریں تو human activities کی وجہ سے جو chlorofluorocarbon کی production ہے chlorofluorocarbon cfcls chlorofluorocarbon کو کہا جاتا ہے یا اس کو cfc simply chlorofluorocarbon میں represent کرتا ہوں جس میں cfcl3 قابلے وال ٹھیک ہے تو chlorofluorocarbon جو کہ escape ڈیفیوز ہو جاتا ہے ڈیفیوز ہو جاتا ہے سٹریٹوس فیر میں جہاں پر ultraviolet radiation کے carbon chloride bond کو break کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوزون لیئر کا کام ہے سورج سے آنے والے ultraviolet radiation کو رکھنے جبکہ یہ جو chlorofluorocarbon ہے chlorofluorocarbon میں موجود carbon chlorine bond ٹوٹنے کے بعد یہ chlorine ozone کے molecules کی اوپر attack کر کے ان کو convert کر دیتا ہے oxygen اور chlorine monoxide اگر ہم ان کے chemical reaction کی بات کریں تو ان کے chemical reaction according to your book start ہوتے ہیں cfcl3 جب leak out ہو کر سٹریٹوس فیر تک پہنچتا ہے تو یہاں موجود ultraviolet radiation کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے cfcl2 اور chlorine free radical یہ chlorine free radical انتہائی نقصاندے اور reactible یہ chlorine free radical attack کرتا ہے اوزون کے اوپر اور اس کو molecular oxygen میں convert کر دیتا ہے plus ocl3 oxygen chlorine monoxide جو کہ unstable ہونے کی وجہ سے مزید دو free radical generate کرتا ہے oxygen free radical اور chlorine free radical oxygen free radical oxygen free radical کے ساتھ مل کر o2 میں convert ہو جاتے ہیں جب کہ یہ cl2 radical again مزید ozone molecules کی اوپر attack کرتے ہیں اگر ہم بات کریں ڈیپلیشن آف آزون کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیپلیشن آف آزون میں سب سے بڑا کیودار بات آزون جہاں آزون لیئر سکنیفیکنٹ لی ڈیپلیت ہو جاتی ہے جہاں پر آزون مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اس لیئر کو اس ریجن کو اوزون ہول کہا جاتا ہے اگر میں بات کروں اس کی پریونچن کی تو don't throw used and waste articles like cans of aerosol sprays dispose them off properly aerosol sprays کو ایسے ہی destroyer یا dispose off نہیں کر دینا چاہیے ہمیں ان کو proper ٹکانے لگانا چاہیے اس کے علاوہ جو gas release ہوتی ہے ایئر کنڈیشنرز میں اور ریفریجیٹرز سے اس میں کلورو فلورو کاربنز موجود ہوتے ہیں جو کہ آزون لیئر کو نقصان پہنچتے ہیں یہ تھی ہمارے پاس ڈپلیشن آف آزون لیئر take care alarm for us